لیکن یہ شخص اپنے گھر سے بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ ہوگا فیصلہ ہوگا اور دوسروں کو پیتان کرتا ہے کہ وہ لوگ فیصلہ کرتے تھے فیصلہ تو کر رہا ہے یہ فیصلہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا یہ فیصلہ جو صحابہ اگرام تھے ساتھ بی نبی اپس رضی اللہ عنہ نے کیا یہ سلف نے یہ فیصلہ نہیں کیا یہ بات کے لوگوں نے فیصلہ کی تھی یہ جو مشہورہ نا کہتا ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی استیادی گلتی تھی کہاں کہلے سنت کا عقیدہ جی ہے ہمارا منظر تو صرف ہے نا صحابہ تابین میں سے کسی ایک شخص سے یہ موقع بتاؤ صحابہ اقرام میں سے کسی ایک شخص کا یہ موقع بلکہ امام ابن حضر رحملہ نے تو تحضیر میں لکھا ہے کہ پرانے جو شیعہ تھے ان کی پہچان ہی تھی کہ وہ علی رضی اللہ کو حق پر مانتے تھے اور معاویہ رضی اللہ کو باطل پر مانتے تھے تو یہ ان کو استحادی غلطی مانتے تھے یا باطل پر مانتے تھے یا استحادی غلطی مانتے تھے تو پرانے جو شیعہ تھے نا ان کی علامت ہی تھی کہ علی رضی اللہ کو حق پر ماننا اور ان کے مخالفین کو استحادی خطہ کا مرتقی پھیرانا یہ تو بعد کے لوگوں نے جو ہے یہ موقع فرمایا ہے صحابہ اقرام سے یا تابین سے قطعہ یا ثابت نہیں کوئی بھی شخص ثابت نہیں کر سکتا کوئی کسی کے پاس بھی اسی کوئی اگر کسی ایک صحابی یا کسی ایک تابین سے کسی کے پاس کوئی صحیح 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 موجود کوئی روایت ہو تو لے کر آئے میرے سامنے جس میں کسی صحابی نے یہ تفسرہ کیا ہو یا کسی تابین نے تفسرہ کیا ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان معاملات میں حق پر ہیں اور یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حق پر نہیں ہے یہ جو آپس میں جن لوگوں نے رائے کی ان لوگوں کا بھی معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنی رائے قرار دیا اس کو اپنے استحاد قرار دیا انہوں نے با قدر کسی صریح روایت پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو نہیں قرار دیا حتیٰ کہ عمار بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا دعویہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس کوئی نصے صریح ہے جس کی بنیاد پر ہم لڑنے جا رہے ہیں تو بہرحال اہل سنت نے تو کوئی محبتہ نہیں کیا یا انہوں نے کوئی مقدمہ نہیں کیا ہے لیکن یہ شخص خص فیصلہ کر رہا ہے اور دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں منصب کر رہا ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم